موسیقی 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 دوستو امیدیا آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیئے رو خوشیہ دے اور صحت و تدسی والی زندگی عطا فرمائیں اور دوستو ابھی میں نے بس فجر کی نماز ادا کی ہے اور بس ابھی تھوڑا ہم لوگ سو جائیں گے اور صبح انشاءاللہ میں آپ سے ملتی ہوں میں نے کہا اپنے ولوگ کا سٹارٹ کر دوں ابھی سے ہی اللہ کا پیارے نام سے میں نے شروعات کی ہے نماز پڑھئے تو میں نے کہا میں اپنے ولوگ کا سٹارٹ ابھی سے ہی کر دیتی ہوں اور بس ابھی میں نے نماز پڑھ لیے اور نماز پڑھنے کے بعد بس ابھی تھوڑا سی میرے ابھی بھی کام ہیں گھر کے اور بس میں بھی یہ پانی کا گلاس پیوں گی اور اس کے بعد بس جلی لیے دیکھیں ماشاءاللہ گھر سب سمیٹھ دیا تھا رات کو میں نے ہمارے مہمانوں کے آنے کا بھی تھوڑا سا ہے شاید یہ دیب بسکٹ کھا رہے میں دیب کو لگی ہوئے بھوک ابھی پھر سے کیونکہ کئی بھار سے بچے کھا کے آتے ہیں بچوں کو شای سے پیٹنی بھرتا بچوں کا اور بچوں کو پھر سے بھوک لگوی ہوتی ہے دانش تو سوگے یہ رہز ہوگے دیب کیا کھا رہے ہو دیب بسکٹ کھا رہے ہیں ملک کے اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم لوگ سبا جی دوستو ہماری آئیزل ماشالہ ریکوور ہو رہی ہیں اور انٹیبیٹک لگ رہی ہیں لیکن بہت زیادہ بچاری ویک ہوگی ہیں آئے جل اور ہم نے ان کے گلے میں کالا دھاگا بھی ڈال دیا ہے کہ کہ ان کو نظر نہ لگی ہو کیونکہ گھر والوں کی بھی نظر لگتی ہے نوٹی ہیں شرارتی ہیں اتی زیادہ یہ تو اللہ میں جلی سے ان کو سائی کر دے اور ان کا تقریباً ایک ہفتہ ہوگا ایک ہفتے سے ان کا انٹیبیٹک کا کورس چل رہے ہیں اور ان کے باقیدہ ڈریپیں لگ رہی ہیں ان کو انجیکشن لگ رہے ہیں ہمیں خالصے کل آخری دن تھا انٹیبیٹکز کا اور آج ایک ڈریپ لگے گی ان کو اور بس آپ لوگوں سے دعا کریں کہ ہماری آئیزل جلی سے صحیح ہو جائے اور یہ دونوں بھائی بھی پریشان کرنے میں آئیزل کو دیکھ رہے ہیں ہمیں آئیزل کو کیا ہوئے لیکن الحمدلہ آئیزل چل پھر رہی ہے ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے آئیزل اور آئیزل بہتر ہو رہی ہے اچھے کی طرف جاری ہے آنکہ بہتری کی طرف جاری ہے اور آج ہم لوگوں نے مانگایا ہے بہار سے کھانا یعنی کہ ناشتہ ہمارا ناشتہ ہے ویسے تو دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہے اور ہم لوگوں نے مانگایا ہے یہ یہ ہیں میرے خالتے ہیں مرچھولے اور ایک ہے شاید پائے یہ پائے ہیں پائے ہیں مشہور جگہ سے بنائے ہیں لوگوں نے آج سے بہت مزیک ہوتے ہیں اور یہ ہے میں کھاتے مرچھولے یہ پتہ نہیں یہ پائے میں کھاتے ہیں یہ ابھی میں کھولتی ہوں پھر آپ لوگوں سے شہر کرتی ہوں اور یہ بن رہی ہے میری زبدسی چائے یہ رہا ہمارا مچھدار تھا ناشتہ یہ ہے مٹڑھالو یہ ہے پائے اور یہ ہے کورما اور ساتھ میں ہیں ہماری تندور کی روٹیاں اور آج ہم لوگ کرنے والے ہیں سن ناشتہ اور بگ دوستو ملتے ہیں ناشتے کے بعد یہ رہی دوستو میری زبدسی چائے یہ بھراوا کپ میرا ہے اور یہ ان کے پاپا کا اور یہ دانس کا اور چائے کے بغیر تو ناشتہ کچھ بھی نہیں ہوتا بس چائے اب جائے گی تو اب میں بھی ان بیٹھ کے ناشتہ کروں گی بہت مدیدار چائے لگتی ہے مجھے نہیں بتا ہر کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے لیکن مجھے بہت پسند چائے پرسنلی طور پر الحمدللہ دوستو ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے اور میری میٹ بھی آ چکی ہیں اور وہ کپڑے دھونے والی بھی آ گئے ہیں اور بھی برتند ہونے والی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے سانی ہو گئے اور یہ بیٹھی میں ہماری آئیزل آئیزل ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں ہم لوگیں تو زندگی دے سیہتے ہیں لوگ بہت پریشان تھے آئیزل کے لیے ضرور دعا کیجئے دوستو میں نے بھی چائے بنایے پاپا کے لیے انکی ہے اور میری جو میدھے انکے لیے اور بس بھی ہم لوگ چائے پینے کون ہے زوہیب زوہیب کیا لیکے آئے ہو ایدی میں چھے او مائی گاڈ ستنگ اور چپ لیکے آئے ہو زبادر پہلی ایدی کے پیچے خچ کر دی آج چلو ٹیک ہے اور دوستو یہ آئیزل بھی آ گئی ہے ہماری بیٹ کے پاس سے اور ان کو دپ لگیا آج بھی ان کی انٹیبائٹک ختم ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کافی بہتر ہے مگر وزن گھر گیا اس کا نکالو اس کو دانش وہ کہہ رہے ہیں وزن گھر گیا ان کا تھوڑا سا تو لیکن یہ ہے کہ اب سب کچھ کھلا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیڑا کرو توکری کو تیڑا کرو کھولتے ہیں خود ہی نکل جائے گی تھےڑا کرو توکری آئیزل یہ بات یس کیا پاس آئیزل آئیزل کیسے ہے بیبی کیا اچھا ہے بچو آئیزل ابھی آج پھر ان کو دپ لگی ہے اور الحمدلہ ابھی بہتر ہو رہی ہے کیونکہ جب پہلے جب تبیہ خراب تھی کھانے کی طرف نہیں جاتی تھی اب یہ کہ اپنا کھانا ڈھونتی ہیں اور کافی بہتر ہو گئے پہلے سے ماشاءاللہ کم دور تو بہت ہو گئی ہے اب دیکھیں دعا کریں ریکاور ہو جائیں ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی کوتائی یا کمینی کین کے لیے بس جوا کریں جلدی سے صحیح ہو جائیں جی دوستو آج کا تھرڈ دے ہم لوگ کا گھر پہ گزر گیا ہے ہم لوگ کہیں نہیں گئے کیونکہ آج تھوڑا سا موسم بھی عجیب چا تھا ہم اوٹ بھی نہیں تھا اس لئے ہم لوگ کہیں نہیں گئے بچے تیار ہوئے تھے دونوں نے اپنے سیکنڈ دے کے کپڑے پہنے تھے اور اس بیٹھے میں زوہیب اور بس ابھی ہم لوگ گھر پہ رہی ہیں اور انشاءاللہ شاید کل کہیں جائیں گے ہم لوگ تو ضرور میں شیئر کروں گی اس لئے میرے بلوگ کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے سبکرائب کی دیئے اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ